آپ حضرات کے سامنے میں ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے نہایت مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا جناب مولانا محمد قاسم گجر صاحب کو وہ تشریف لائیں اور ناتِ رسول مقبول پیش فرمائیں جناب مولانا محمد قاسم گجر صاحب مولانا عسامہ رزوان صاحب نے نات کے بارے میں اعلان کر دیا ہے ایک ربائی آقا مدن کریم کے شان کے اندر آج کی یہ عالمی ختم نبوت کا یہ جو یہ پروگرام ہے آقا مدن کریم کا تذکرہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس بیمان کانِ دجال لانتی کا ذکر بھی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ بیمان کیسا تھا میں نے تھوڑا سا اس کا تعرف آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے بس کلام وہ ہوگا چونکہ نات کا حکم کر دیا ہے ایک ربائی بڑی خوبصورت کہتا ہوں پنجابی میں توجہ کرنا جبرائیل بلند مقام تیرا جبرائیل بلند مقام تیرا کائنات دا توں حسن جمال تکیا جبرائیل بلند مقام تیرا کائنات دا توں حسن جمال تکیا سارے نبیاں نال ریا ہے واں تیرا سارے نبیاں دا جاہو جلال تکیا لگے کہن جبرائیل امی بے شک لگے کہن جبرائیل امی بے شک میسر ویچ میں حسن کمال تکیا پرماد پہ گئے مستان حسن سارے حضرت آمن دا جدوں لال تکیا یہ تو تھے ہمارے آخری نبی اور جس بے امی بے دجال نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کا مختصر ست عارف آپ حضرات کے سامنے رفتا ہوں کافی سارے پیرائے ہیں صرف تین یہ ساتھی نے کلام لکھا ہے آؤ بچوں سنو کہانی ایک تھا مرزا قادیانی ابھی یہاں پہ بچے نہیں ماشاءاللہ بڑے تشریف فرما ہیں میں تھوڑی سی چین کر کے یہ بات کہتا ہوں توجہو آؤ لوگو سنو کہانی ایک تھا مرزا قادیانی میں کہوں گا ایک تھا مرزا قادیانی ایک تھا لانتی قادیانی آپ سارے مل کے کہیں گے میں کہوں گا ایک تھا لانتی آپ کہیں گے قادیانی آؤ لوگو سنو کہانی ایک تھا لانتی آؤ لوگو سنو کہانی ایک تھا لانتی قادیانی ایک دن اس کا جیلل چایا گورد سپور میں نبی بن آیا تھے شہر تھا اس کا قادیان جس میں رہتا یہ شیطان شہر تھا اس کا قادیان جس میں رہتا یہ شیطان بیویاں تھی یار اس کی دو نام تھا اس کا نصرت جہاں دوسری ہی تھی یار پھجے دیماں دعویٰ تھا اس کا اسلامی کام تھے اس کے سب شیطانی آؤ لوگو سنو کہانی ایک تھا لانتی ایک تھا لانتی قادیانی یہ تھا ابن چراغ بی بی اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں توجہو یہ تھا ابن چراغ بی بی تھی مشہور جو مہی گسیٹی یہ تھا ابن چراغ بی بی تھی مشہور جو مہی گسیٹی کیا بتائیں کیا جگ بی تھی فرشتے بھی تھے ٹیچی ٹیچی کیا بتائیں کیا جگ بی تھی فرشتے بھی تھے ٹیچی ٹیچی رہ گیا تھا ایک الجہ سوال فرشتہ ایک تھا مٹھن لال ٹانک وائن پیوے تھا شراب اس کوہ تو تھا مرز پشاب ٹانک وائن پیوے تھا شراب اس کوہ تو تھا مرز پشاب حالت تھی یا رو اتنی خراب نہ آوے پہننی اس کو جراب مرید تھے اس کے کتے مار خود کو کہے میں سوار مار مرید تھے اس کے کتے مار خود کو کہے میں سوار مار شکل اس کی تھی انسانی پر کام تھے اس کے سب حیوانی آؤ لوگو سنو کہانی ایک تھا لانتی ایک تھا لانتی کا آدھیانی اور توجہ یہ آنکھوں سے تھا یہ بھینگا آنکھوں سے تھا یہ بھینگا پہنے تھا بیوی کا لہنگا اوپر نیچے اس کے بٹن گڑ اور ڈیلے کھانا مشن گڑ ڈیلے میں پہچان نہ جانے کھا جائے یہ کیا کیا جانے اور سنائے کیا افسانے مر گیا یارو ٹٹی خانے اور سنائے کیا افسانے مر گیا یارو ٹٹی خانے جس کی ہی تم نے سنی کہانی یہ تھا میسٹر انگل ستانی آؤ لوگو سنو کہانی ایک تھا لانتی اور یہ تو لانت آپ یہاں سے بھیج رہے ہیں اگر وہاں جا کے یہ اگر وہاں جا کے آپ لانت کرنا چاہتے ہیں اور جوت بھی مارنا چاہتے تو مختصر سے اڈریس بامقام دجال نگر لکھ لیں بامقام دجال نگر تحصیل مرتدہ باد زیلہ گسیٹی گڑ محلہ ٹیچی پورا گلی نجاست والی مردود منزل یک چشم گل مرزا شیطان کو ملی ہے شہید اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سنسکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف اکھرامی رحمہ اللہ کی اماز میں درس پوراں درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق مرحبا جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سنسکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ پاک جلے شانوں نے قرآن کریم میں لال کر دیا فرمایا قل عطیر اللہ والرسول